تم پروٹوکول کے بغیر باہر نکلی تو تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا حاشر ہوگا اور سوشل میڈیا پر اسی ڈرامے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہے عشق مشہر جہاں عشق مشہر ڈراما پاکستان کا نمبر ون ڈراما بن چکا ہے جس میں دوریفشیہ سلیم اور بلال عباس نے ایک ساتھ پرفارم کیا ہے اور ان کو ایک ساتھ دے کر فینس کو بہت اچھا لگا ہے اور ان کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی ہے اور ان کی کمیسٹری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے دوستو ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب بھی کوئی ڈراما سپر ہٹ جاتا ہے تو اس ڈرامے کے ہیرو اور ہیروین کے رومانٹک سین دے کر آن سکرین کمیسٹری دے کر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں عشق مشہر ہیں یہ اصل میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ ڈراما سیریل اس کورشن میں ہے فضل بکشہ اور شبرا کی آن سکرین کمیسٹری کو دے کر اور ان کے محبت ورے سین دے کر جو کہ ایک دوسرے کو جب محبت بری نظروں سے دیکھتے ہیں تو واقعی کمال کے سین تھے لیکن اس کا مطلب یہ ہر کس نہیں کہ اس ڈرامے میں نیگٹیو کردار ادا کرنے والی لڑکی جو کہ وہ اصل میں ان کی دشمن ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس ڈرامے میں نیگٹیو کردار ادا کرنے والی لڑکی ہیرہ ترین جو کہ محرین کا کردار ادا کر رہی ہے جو کہ شبرا کو مارنا چاہتی تھی اور سلمان احمد کو اس ڈرامے میں انہوں نے اس نے مروایا تو لوگ اصل میں اسے دھمکیاں دینے لگ گئے اصل میں یہ کہنے لگ گئے کہ ہم تمہیں مار دیں گے ہم تمہیں تھی چھوڑیں گے اگر تم پروٹوکول کے بغیر باہر نکلی اگر تم ان دونوں کے بیسے نہ نکلی تو ہم تمہیں مروا دیں گے ہیرہ ترین نے خود بتایا کہ مجھے اتنی زیادہ گالیاں دھمکیاں آ رہی ہیں کہ آپ سوچ کر بھی حیران ہو جائیں گے اس طرح کا نیگٹیو کردار آرادہ کرنے پر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اس ڈرامے کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈرامے ہیں جن میں شو بی سٹار نے جب منفی کردار آرادہ کی ہے تو ان کو امام کے طرف سے گالیاں اور دھمکیاں ملیں حالانکہ ڈراماز تو صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضروری شیئر کیجئے گا بلال عباس سے اس سے پہلے کئی ڈراموں میں کام کر چکے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کا کوئی بھی ڈراما اتنا ٹاپ ٹرینڈنگ میں نہیں رہا جتنا کہ عشق مچھد اس کی وجہ یہ ہے کہ دوریفشان سلیم جو کہ پہلے کیسی تری خودگرزی میں کام کر چکی ہیں جو کہ فینس کو بہت پسند آیا تھا اور اب عشق مچھد نے تو کیسی تری خودگرزی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے بلال عباس بھی بہت کمال کے ایکٹر ہیں بلال عباس پاکستان کے ایسے ایکٹر ہیں جن کی بھارت میں بھی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے عام پبلی کے ساسات پاکستانی ایکسز بڑی تعداد میں بلال عباس کو پسند کرتی ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے یہ عام عوام نے بھی یہ ڈراما بہت پسند کیا ہے دوستو ہم ٹی وی کے سروے کے مطابق ٹرینڈنگ نمبر وان پر پاکستان میں عشق مچھد ہے اور جبکہ ٹرینڈنگ نمبر تھری پر یہ ڈراما بھارت میں جا رہا ہے جو کہ پاکستانی دراما کے انڈسٹری کے لیے بہت ہی عزاز کی بات ہے کہ ان کے ڈراماز کو پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں خاص طور پر بھارت میں بھی پسند کیا جا رہا ہے